السلام علیکم ویلکم بیک کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوگی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیر حصے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج بلکل سمپل سی ریسپی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں سمپل ریسپیس لے کر آتی ہوں اور بلکل ہی ہمارے دیسی کھانے جو ہوتے ہیں ان کو میں لے کر آئی ہوں بہت ہی آتھان طریقے سے تو آج میں بنا رہی ہوں کیلہ کیمہ آلو مطر اس پر میرا موڈ سا کہ میں پالک بھی ڈالوں گا لیکن میں نے سوچا کہ آج کیمہ آلو مطر تک ہی رہتے ہیں بعد میں ہم انشاءاللہ آگھی بھی شیئر کریں گے تو یہ سارے انگریڈینٹس میں نے نکال کے رکھ دیں جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں وہ سارے یہاں پر ہیں اور اس کے بعد ہم کوکنگ شروع کرتے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سے دیکھ چلی ہے چھوٹی سے اس لی ہے کہ دھائر میں کم کانڈیٹی میں بناتی ہوں میری فیملی چھوٹی ہے تو میں اسی صاحب سے کھانے بناتی ہوں تو یہاں پر جو ہے میں نے آئل ڈالے اور اس میں تھوڑا سا میں نے پانچ چھے دانیں وہ ثابت کالی برش کے ڈال دی ہیں اچھا یہ میں ڈالتی ہوں آپ کا دل چاہے آپ کا دل چاہے تو ڈالیں نہ چاہے تو نہ ڈالیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے میں اس لیے ڈال دیتی ہوں اس کے بعد کیمہ ہے ہاتھ کا تھوڑا سا موٹا موٹا سا اور اس میں تھوڑی سی چربی بھی ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بہت باریک کیمہ ہوتا ہے تو اس کی باریک مزے نہیں لگتا ہے اور میری بیٹی کو بلکل بھی باریک کیمہ پسند نہیں ہے وہ تھوڑا سا موٹا موٹا ہی پسند کرتی ہے تو پھر ایسے مجھے بھی موٹا موٹا کیمہ اچھا لگتا ہے تو بس یہ ہاتھ کا کیمہ ہی ہے اس کو پہلے اچھے طریقے سے آئل میں اس کو فرائے کرلوں گی جیسے اس کا رنگ چینج ہو جائے گا یہ پنگ سے وائٹ پیا جائے گی تو اس کے بعد اس کے آگے کا ہم کام شروع کریں گے تو یہاں دیکھیں یہ اچھے طریقے سے وائٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈال لیوں لیسن ادرک کا پیسٹ پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اس کے ساتھ ہی فرائے کر لیں گے اچھا اگر ہم کچھ پیاس کے ساتھ بناتے ہیں تو ہم پہلے پیاس فرائے کرتے ہیں ہم پہلے پیاس فرائے کریں گے پھر اسی میں کیمہ ڈال دیں گے ساری سپائسیز ہیں اس میں لال میرچ پیسیوی ہے ہلدی ہے تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ہے تھوڑا سا زیرہ پاورڈر ہے نمک یہ ساری چیزیں ہیں جو مین ہمارے مسائلے ہیں جو سمجھیں کہ ان کے بقر دکھانا میں نہ ٹیسٹ آتا ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے تو یہ مین وہ ساری چیزیں ہیں نمک خلدی لال میرچ پیسیوی دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ہے یہ پانچ ہیں اس کو ڈال دیا میں نے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ٹیمارٹر کے کیوبز ہوتے ہیں میرے پاس میں ٹیمارٹر جو ہے وہ ثابت کم ہی رکھتی ہوں زیادہ میں پیس کے رکھتی ہوں تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو تھوڑے دری کے لیے میں لو فلم پر رکھ دوں گی تاکہ ٹیمارٹر جو ہے وہ اچھی طریقے سے ملٹ ہونے لگے اس میں گھل مل جائے اور اچھی دوستی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں تو آلو بھی میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے اور یہ سارے چیزیں دیکھیں اچھی طرق سے مکس ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور بھوننے کے بعد زائر ہے آلو بھی ہے اس کو آلو کو بھی گھلنے کا ہمیں ٹائم دینا ہے تو اس کے لیے چونکہ کیمہ تو بیسی بھی نورملی جلدی ہی گھل جاتا ہے تو یہاں پہ آلو ہے اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اس کو بھون رہی ہوں اور چونکہ بھونائی جو ہوتی نا کوشت کی جتنی اچھی ہوتی ہے کھانے میں ہوتا ہی ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو نا وہ یہ مطر ڈال رہی ہوں مطر بھی چھل کے میرے پاس فریزر میں رکھے ہوئے تھے پہلے میں نے سوچا کہ مطر نہیں ڈالوں لیکن اچانکہ پھر جو نا میں نے سوچا کہ چلو میں ڈال دیتی ہوں منحہ تو نہیں کھاتی ہے منحہ کے بابا بہت شوق سکھاتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ منحہ کو میں سائٹ کر کے کھلا دوں گی اور ایک دن میں ایک کھانے سے دو بندے خوش ہو جائیں گے اچھا جی اس کے ساتھ ہی جو نا پھر فرائی پیاس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے تھوڑا سا میں پانی ڈال کر اس کو میں ڈھک دوں گی تاکہ پیاس بھی اچھی طریقے سے اس میں ڈیزولف ہو جائے اور آلو بھی جو نا وہ گل جائے اور ٹیماتر بھی اپنا اچھا تھا پک جائے اس کے ساتھ ہی جو نا بچ دیکھیں تھوڑا در کے بعد تقریباً دس پندس منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن ڈایا اور اس کے بعد میں اس کو بھون رہی ہوں اس وقت تک ہے جب تک ہمارا آل جو نا اس سالن کا وہ اوپر نہیں آجاتا اور جب یہ بھون جائے تو پھر ہم آخر میں جو نا اس میں ہرا دھنیا اور پیسا و گرم مسالہ اور اور دھنیا پتی جو ڈال کر ہم اس کو دھم پر لگا دیں گے اچھا گرم مسالہ میں نے آپ کو پہلے بھی ریسپی اس کی شیئر کیا تھا کہ میں کس طریقے سے پیستی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں بھونی بھی ہوتی ہیں سارے گرم مسالہ بھونہ ہوتا ہے اس لئے میں لاسٹ میں ڈالتی ہوں زیادہ اگر پک جائے گا تو وہ کڑواہٹ سی بھی آجاتی ہے اور پھر ٹیس لائس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ مسالہ میں نے ڈال دیا ہاف ٹی سپون زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں تو بس اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ ہمارا دن ہو گیا ہے اور تیل بھی اس کا اوپر آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہری مرچ اور دھنیا کے میں اس میں رکھ کر اس کو میں دھم پر رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لئے وہ مشکل یہ ٹوٹل ہی پک چکا ہے اچھے طریقے سے تو اس کو زیادہ ہمیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو بس ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں گا اگر نئے ہیں تو پریس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہو تو ان کو لائک شیئر کیجئے اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں ملتی ہوں دوبارہ کسی اچھے سی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ